امت کے لیے رب زلجلال نے یہ عزاز رکھا کہ جس بندے نے تلوار گلے میں لٹکائی راہ جہاد میں نکلا ہے تو اس میں ہاتھ کئی طرح کی اسلحہ میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر لڑتے ہوئے بھی بہت سی ایسے مقامات ہوتے ہیں تو تلوار جو ہے وہ گلے میں لٹکائی جاتی ہے ہمائل میں تو جس نے تلوار گلے میں لٹکائی اللہ اس کو جنت سے دو زیور پہنائے گا اور یہ کہ کہ رب زلجلال رب ہو کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے غازی کی تلوار پر غازی کے نیزے پر یعنی جب غازی سے مراد ہے جہاد کرنے والا مجاہد کہ جہاد کرنے والا مجاہد جب ہاتھ میں تلوار پکڑے ہے یا نیزہ پکڑے ہوئے ہیں تو رب زلجلال فرشتوں کو دکھا کر فخر کرتا ہے اور اسی کے کہے مقام پھر یہ آج والا بات والا اسلحہ ہے کہ خواہ وہ کوئی ریفل ہو یا کوئی میزائل ہو کوئی بم ہو جو کفر کے مقابلے میں چلانے کے لیے کسی مجاہد نے وہ پکڑا ہے تو اللہ اس پہ فخر کرتا ہے اور یہ ہے یعنی جہاد کی شان جو جہاد کائنات میں امن کے قیام کے لیے ہوتا ہے فساد کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے یعنی دوسری طرف وہ کاروائیاں کے جو دہشتگردی ہیں یا فساد ہیں اس کو شریعت نے مسترد کیا ہے اور یہاں تک کہ مسلم آبادیوں میں جو اسلحہ لے کر چلے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کی مضمت کی گئی ہے اور یہ جو دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے گلے میں تلوار لٹکائی یا ہاتھ میں تلوار پکڑی تو اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کو دکھا دکھا کے اس بندے کے اوپر تو ہمیں یہ جو دونوں طرف کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے نہ تو وہ فکر صحیح ہے جس کو دائش نے اپنایا اور جہاد پر اعتراض کرنے والوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی غلط بات کی دلیل ان کے عمل سے پیش کریں اور دوسرا ٹولہ جو جہاد کا منکر ہے یا تشکیق پیدا کرتا ہے اس سے بھی کوسوں دور رہنے کی ضرورت ہے چونکہ وہ لوگ آج آلات جہاد سے بھی نفرت کرتے نظر آتے ہیں آلات جہاد پر کو بھی متنازع بناتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جس وقت پہلے پہلے محاذر اللہ خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے وہ جو فلیکس شہراؤں پہ لگوائے جس میں کلم کے ساتھ تلوار کی تصویر تھی اس پر بھی ہمارے کچھ نامیاد روشن خیالوں نے اعتراض کیا یا مناجی وغیرہ سوچ کے تھے کہ کلم تو ٹھیک ہے لیکن تلوار کی تصویر سیکھ نہیں ہونی تلوار نہیں ہونی چاہیے یعنی ادھر اللہ فخر کرتا ہے مجاہد کی تلوار پر اور ان لوگوں کو تلوار کی تصویر سے بھی شرم آ رہی ہے اور یہ یعنی جو دو انتہائیں ہیں ان کے رہنے والے ہیں ایک وہ کہ جو بڑھتے بڑھتے دائش جیسے صورتحال اختیار کر گئے اور دوسرے یہ کہ جن کو تلوار کی تصویر سے بھی شرم آتی ہے یعنی اس قدر جہاد سے دور بھاگنے والا ٹولہ ہے تو ہمارے لئے یہ صراط مستقیم ہے جس کے اندر باقی سارے جہاد بھی ہیں لیکن اس حدیث میں جو یہ ایک کتال بھی صیف ہے جہاد بھی صیف ہے اور عملا جس کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ غالب آتا ہے وہ سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لئے عطا کیا ہے موسیقی